دوستو نمشکال میں سنجی کمار مشین والا کبھی ایسے میرے یوٹیوب چینل میں ہاردیک سواگت ہے جی ایکسائیڈر ہو جائیے واہ کیا بات ہے جو آپ کہیں اور وہ میں نہ کرو ایسا ہو نہیں سکتا آپ نے کہا تھا سر یہ روپ وے کو دیمو کر کے چلا کے دکھائیے اور اس کو میں اس بار مشینیں تو بہت بنی آپ لوگوں کا پریم اتنا مل رہا ہے مشینیں بہت ملی آج میں اس کو دیمو کر کے دکھاؤں گا ویڈیو کے لاش ٹک بنے رہی بہت ہی انٹریسٹک جانکاری دوں گا جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے روپ وے کو پورا ہی فٹ کر رہا ہے ہم نے وہاں سے وہ دیکھئے پیچھے وہاں سے یہاں تک پورے کیمرے میں نے ذکر آہوگا اور ادھر دیکھئے چاروں طرف سے دیکھئے مشین کو اور بہت ہی بہتری نقدم اچھا پیلا پینٹ کل کے یلو کلر کا جو کی دور سے دکھائی دے گا اس کے بارے میں ایک ایک جانکاری دوں گا ویڈیو کے لاش ٹک بنے رہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہرے کرشنا ہرے کرشنا کرشن کرشن ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے جائے شری کرشنا اور رادے رادے کا نام لے کے اب ایک دم انرجی کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کی کیا کیا اس کے اندر خاصیت اور کیا کیا بینیفیٹ ہو سکتی ہے دیکھ پا رہے ہوں کہ روپ وے جسے میں نے کلچ سسٹم بنایا ہے ایک دم بہتری مسینے اس کو چلا کے دیمو کر کے بھی دکھاؤں گا کی کیسے یہ ورک کرے گی یہ اس کا ہینڈیل ہے جو کہ ہمیشہ ویڈیو میں ہمیشہ جب بھی بناتا ہوں تو پینٹ کے گیلائی رہتا ہے تو یہ اس کا ہینڈیل ہے اسے دباتا ہے یہ ایسے بھی چلے گی اور اس میں بہت اچھی ٹیکنالوجی یوز کری ہے میں نے ویڈیو کے لاش ٹک بنے رہی ہے یہ اس کے فاؤنڈیشن بول دیکھ پا رہے ہوں گے جو اس کو ابھی تو ہم نے اپنے کھمبے سے اس کو لگا کے روک رکھا ہے پر یہ جہاں پہ فیٹ ہوگی پہاڑوں میں یہ رول دیکھ رہوں گے وائر روپ کا رول سات سو میٹر وائر روپ ہے یہ بہت ہی لمبی دوری کا یعنی ایک کلومیٹر میں ایک ہزار میٹر ہوتا ہے اور اس میں دیکھئے اس میں سے پونے یعنی سات سو میٹر کا ہم نے رسہ لگا دیا ہے یعنی سمجھئے کتنی لمبی پہ یہ کام کرے گا اور یہ دیکھ پا رہے ہوں گے روپ کو کس طرح سے ڈیجائن کرا ہے چلا کے بھی دکھاؤں گا اسے دیکھئے یہ اس کے اندر ہم نے ڈی سی موٹر لگائی ہے یہ جو ڈی سی موٹر ہے اور اس کا یہ ایف یہ اس کو کنٹرول کرنے کی یعنی ہم اس میں سپیڈ تیج اور کم بھی کر سکتے ہیں سو جیرو سے لے کے سو تک کی سپیڈ کر سکتے ہیں اور ریوارس فورورڈ بھی چلائیں گے اس کے اندر وولٹ موٹر ہے ایمپیر میٹر بھی ہے ویڈیو کے لاشٹر بنے رہی ہے میں اس کو چلا کے دکھاتا ہوں گا اور ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ کس طرح چلے گی دیکھئے اس کے اندر ہم جیسے ہی چلائیں گے اس کو تو یہ دیکھئے یہ ہم نے ادھر کی طرف چلایا تو یہ دیکھئے کہ چلا یہ اوپر جا رہی ہے اس کو ہم جب اسے فورورڈ میں چلائیں گے تو یہ نیچے جائے گی دیکھئے یہ دیکھئے کس طرح چل رہی ہے اس کے اندر سپیڈ کنٹرولر بھی ہے جتنا مرجی اتنا سپیڈ ہم تیج کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ اوپر لیا اس میں سپیڈ ہم تیج کم کر سکتے ہیں اور یہ بند کر دیا اور ہم اسے نیچے کریں گے یعنی سپیڈ کنٹرولر اس لئے لگایا گیا ہے کہ یہ لمبی دوری تک کا کام کرے اسے میں آدھا ہی چلا کے دکھاؤں گا آپ کو کیونکہ یہ خمبے جو ہم نے دونوں لگائے ہیں وہ خمبے ایک سائز کے ہیں دیکھ پا رہے ہوں گے یہ دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں ہم نے جو وائر روپ لگائی ہے یہ خمبہ اس کا یہ رہا جسے ہم پول کے سکتے ہیں اور اس کی ہائٹ بھی ہم نے کم کری ہے ویسے یہ اتنا تو جو ہے یہ جائے گا جمین کے اندر اتنا اور جب اس کا سینٹر بنے گا وہاں جہاں لگنی ہے وہاں تو کھائی ہے ایک دم ایک دم یہ ایسے ترچھی اور ایک دم ہائی سپیڈ سے یہ روپ وے ٹرولی جائے گی اور تراند اوپر بھی آئے گی اس کے اندر سپیڈ کنٹرولر لگا رکھا ہم نے جس سے کہ بہت ہی تیج آئے گی ایک بار اور میں اس میں لوٹ ڈال کے ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں ویڈیو کے لاشٹک بنے رہی ہے ویڈیو مس مت کرنا ایک دم ایک ایک پوائنٹ پہ دھیان دینا اور میرے ویڈیو کو دیکھتے ہی سسکرائب کر دیجئے بہت ہی پیار مل رہا ہے اس کے لئے بہت بہت ہی ڈیمو میں آپ کو اور جو یہ نئی ٹیکنلوجی اور نئی چیزیں ہیں سب آپ لوگ کا فریم ہے آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں چاہیے یہ ایسی چاہیے میں اس پر ایک ریشرچ کر کے وہ چیزیں تیار کر دیتا ہوں ہم مل کے یہ سب چیزیں تیار کرتے ہیں اس میں اکیلا کچھ نہیں سارا کریڈٹ آپ لوگ کے لئے ہیں اور ایک دم ویڈیو کے لاشٹک بنے رہی ہے آپ دیکھ پا رہوں گے یہ روپ بے کو میں اوپر سے دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا لگایا گیا ہے جس کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے اور یہ ہم نے اپنی فیکٹری میں ہی لگایا ہوا ہے تو تھوڑی سی دکت ہوگی اس کے لئے شما چاہتا ہوں اور یہ دیکھئے یہ سیڑی بھی ہل رہی ہے تھوڑا سا رکس تو ہے پر آپ لوگ کے لئے رکس تو لینا جو نہیں بنتا ہے ابھی دیکھیں میں اوپر چڑ گیا اور یہ ہمارے کیمرامین بھی اوپر چڑ رہے دیکھیں کس طرح سے دکھائیں گے یہ سارا کام کرتے ہیں یہ دیکھیں مشین کو یہ ہے ڈی سی موٹر جسے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ڈی سی موٹر ہے اور میں اس کو لے کے خود دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اوپر سے کس طرح بہترین دکھائی دے رہا ہے اور یہ لمبی دوری تک دیکھئے پورا وہاں تک جوم کر کے دکھا رہا ہوں ایک دیکھیں کس طرح سے فٹ کرا گیا ہے اور یہ دیکھیں ایک دم صحیح سے اب ایک ایک چیز میں اس کو بتاتا ہوں دھیان سے دیکھنا آپ یہ اس کی یہ اس کی ڈی سی موٹر ہے جو کی ہم نے اس لئے ڈی سی موٹر لگائی ہے اس کے اندر سپیڈ کنٹرولر کا سسٹم ہے یعنی لمبی دوری تک اس کو جانا ہو اگر ایک ہی سپیڈ سے جائے تو بہت ٹیم لے گا تو اس کے اندر کیا ہے ریموٹ جو اس کا دیکھ پا رہے ہوں گے پینل آپ اس کے اندر کنٹرولر ہے جیسے اس کی سپیڈ بڑھا دیں گے تو یہ بہت ہی تیج سپیڈ چلے گا یعنی موٹر کی ایرپی ایم اگر پندرہ سو ایرپی ایم ہے تو یہ ڈھائی ایجار ایرپی ایم کی سپیڈ سے تیج جائے گا ایسا سسٹم بنایا ہے موٹر کی پولی ہم نے بڑی کری ہے گیر بکسے کی چھوٹی اس سے بھی سپیڈ اس کی تیج ہو گئی ہے اور پلس طوفان کی طرح تو چلے گا اس سے جو ہم نے اس میں کلچ سسٹم بنایا ہے ابھی تک اس کا انویشن کس نے نہیں کیا ہے ہم نے یہ دیسی جگہ انویشن کیا ہے جس کے یہ بہت ہی ایمیجنگ اور بہترین بنایا ہے ہم نے جو بینچ مسین یہ بہت ہی ایمیجنگ بنایا ہے جسے میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ پر دکھاؤں گا دھیان سے دیکھنا یہ جو اس کا کلچ سسٹم ہے یہ تفان مچانے والا ہے کلچ سسٹم یعنی جو یہ سات سو میٹر کا وائر اوپے اس کے اوپر یہ تفان کی طرح جائے گا اور جہاں چھوڑیں گے وہیں بریک لگ جائے گا اس کا میں نے دیمو کئی ساری ویڈیو میں کر کے دکھایا تھا یہ مشینیں بہت پوپلر ہیں بہت کسان بھائی بہت یوج کرنے سے اور یہ انویشن ہے جسے میں نے اس کا بہت پریم مل رہا ہے آپ لوگ کا یہ ہمارے کسان بھائی اسٹوڈینٹس اور جو پہاڑوں پر رہ رہے ہیں جن کا دور دور تک شہروں سے کانٹیکٹ نہیں ہے تو ایک ہمارے کسان بھائی تھے جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا ان کا کیا تھا کم سے کم سات سو میٹر گہرے سے ساری سبجیاں اوپر لاتے تھے کھچر جسے ہم گھوڑے کہتے ہیں کھچر وہ بہت ہی میندی ہے میں وہاں پرسنل جا کے وہاں پہ ریسرچ کر کے آئی تھا کہ کیسا ایڈیا ہے کیسا رستہ ہے تو ان کھچڑوں کو صبح سے سام تک آنے میں کم سے کم پان سے چھے چکر لگاتے تھے صبح سے سام تک جو کی صبح آٹھ بجے لگتے تھے اور رات کو سام کو چھے سات بہے تک کم کام کرتے تھے اور یہ مشین اس سے سات چکر نہیں اس سے آپ کم سے کم سو چکر لگا لیجے دن بھر اور یہ طوفان مشین ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ایک بار ادھر سے چڑھ کے دکھائیے ایک ایک پوئنٹ ہم دکھا دیتے ہیں کیس طرح سے کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس اس کے اندر یہ دیکھ پا رہے ہوں گے کلچ سسٹم جو بنا رکھا ہے ہم نے اور اس کے اندر یہ ہینڈل لگا رکھا ہے یہ اس کا کلچ پلیٹ ایک دم بہت ہی پاورفل کلچ ہے اور یہ کیم سسٹم ہے یہ اس کا ہینڈل ہے جسے کیا ہے اس کو دباتے ہی یہ پرند ہوا کی طرح جائے گا تو اس کلچ کا میں کمال دکھاؤں گا کیس طرح سے یہ فاشٹ ورک کرے گا ایک دم بہت بہتی انویشن ہے یہ آپ پولی دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہم نے لوہے کی پولی لگا رکھیے یہ رسے کو کٹنے نہیں دیں گا یہ گھومے گا نہیں پولی بس روک کے رکھے گا پھر بھی میں نے لگایا ہے دوسری ایک پولی ہم نے یہ لگا رکھیے جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہو یا نہیں دے رہا ہو نیچے سے دکھا دیجئے ان کو وہاں سے دکھائیے تو وہ پلاسٹک کی پولی ہے لائلور کی اور وہ آگے پیچھے ہوتی رہے گی پلاسٹک کی پولی سے کیا ہے اس کی لائف زیادہ رہے گی ہم نے ٹرولیوں میں بھی پلاسٹک کی پولی لگایا ہے جوم کر کے دکھا دینا اور اس میں بھی دکھائی ہے اب میں اس کو چلا کر دکھاتا ہوں آپ کو کلچ کس طرح سے ورک کرے گا پر زیادہ ڈاؤن پر بہت ہی فارس چلے گا تو پہلے اسے اوپر کرو ہاں پہلے اسے اوپر کرو یہ دیکھئے ٹرولی پوری اوپر آگئی اب ہم روک دیں گے اب موٹر یوں جی نہیں کریں گے اسے کلچ کو دباتا ہی دیکھئے یہ کس طرح سے نیچے جا رہی ہے یعنی یہ اور ڈاؤن ہوتا ہے تو اور فاش جاتا ہے یہ بہت ہیوی اس میں یہ وائی روپ لگی ہے کم سے کم سات سو میٹر رسہ ہے پھر بھی اتنی لوڈ لے کے یہ ٹرولی دیکھئے کھالی ٹرولی بڑی ہوتی تو اور تیز جاتی اور یہ دیکھئے اگر جب جادہ شیپ تو اور ہائی سپیڈ میں چلے گا یعنی ایک طرف سے بجلی لگے گی ایک طرف سے بیس کی سپیڈ سے ایک طرف سے دو سو کی سپیڈ سے چلے گی اپنے ہاتھ میں اور جہاں چھوڑیں گا اسے کلچ کو وہیں پہ یہ بریک لگ جائے گا ایسا سسٹم بنایا ہم نے جرورت ہو تو کلچ کو یوج کرنا ہے جب لمبی دوری تک نیچے اتر رہے ہو تو آنے کے لیے کلچ ہی نہیں ہوگا بس جانے کے لیے کلچ ہی ہوگا تو بہت ہی بہتی انویشن ہے اور میں اب آپ کو اس میں تھوڑا سا لوڈ رکھ کے بھی دکھاؤں گا کہ کیسے اس میں لوڈ رکھتے چھوڑا یہ سیڈی بھی فیزل رہی ہے کوئی بات نہیں اس کے اندر وہ لیا ہو اس کے اندر وہ کیوب ٹیسٹنگ لیا ہو وہ کیوب مولڈ لیا ہو یہاں پہ ہم اس میں تھوڑا سا لوڈ ڈال کے دکھائیں گے آپ کو ایک بھی میں بہتری ان انویشن ہے یہ ویڈیو کے لانچ تک بنے رہی ہے یہ میں دکھاتا ہوں تھوڑا سا لوڈ رکھ کے ویسے ہم نے اس کی ڈیڑھ سو سے دو سو کی ایک capacity بنائی ہے پھر بھی اس میں تھوڑا سا لوڈ ڈال کے میں جب دکھاتا ہوں آپ کو اور ویڈیو کے لانچ تک بنے رہی ہے ویڈیو کو دیکھتا ہی بیچ میں سسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کر دیجئے یہ بہت لوگ یہ چیزیں ڈونڈ رہے ہیں کیونکہ نہیں مل پا رہی ہے کر رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ اب یہ ہم نے لگا دیا دیکھئے لے آو ایک اور لے آو تھوڑا لوڈ ڈال لو اس میں باز اب اس میں ہم نے لوڈ ڈال لیا لوڈ ڈال کے آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں میں یہ اس کا ہم پن لگا دے گے اور اس کو میں دکھئے چلا کے دکھاتا ہوں یہ پاور کنٹرول بہت ہی اچھا بنایا ہم نے جس سے کی یہ سپیڈ کو تیج بھی کر سکے اور کم بھی کر سکے یہ دیکھئے کیسے اوپر گیا یہ رک گیا جہاں رکیں گے وہیں رک جائے گا آٹومیٹک اور چھوڑا یہ دیکھئے واہ کتنا سموثلی چل رہا ہے ایک دم بہتری تو یہ رسہ جو ہے یہ لوج بھی ہوگا جہاں یہ وہ ہوگا پر اس کے لئے بھی ہم کچھ جگار کریں گے پر یہ رسہ نیچے لٹکے گا ہلکا سا اس سے کوئی دکھت نہیں پڑتی ہے اور ایک دم مشین کو ایک دم چاروں طرف سے دیکھ لیجئے آپ کو میں نے پوری جانکاری دیا ایک دم بہتین مشین ہے یہاں سے پورا سامنے دیکھئے پورا ڈیمو کر کے دکھائے میں نے یہ مشین آپ کو اور کیسی لگی ہے مشین مجھے پرسنلی کمنٹ کر کے کمنٹ بانکس میں ابھی بتائیے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اور میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے چیزیں کوئی بھی impossible نہیں ہیں سب کچھ بن سکتی ہے اپنے لائک میں ایک دم ہمت اور دیڑتا سے اپنے پورے لکشے پر فوکس کیجئے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ فوکس ہی ہمیں کرم کرنے کے لئے پریریت کرتا ہے اور جب ہم کرم کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں بس دیماغ میں سوچ آپ کی ایک دم پوجیٹویٹی کے ساتھ ایک دم پاورفول کے ساتھ آگے بڑھئے ہمارے دیس میں ابھی ہمارے گورنمنٹ نے جو اگنی اگنی ویر اسکیم جو بہت ہی بہترین ہے پر کچھ جو ہیں اس کا ویروت کر رہے ہیں ان کی بھی باتیں سننی چاہئے بھئے ان کے حساب سے کیا ہے اگنی ویر میں چار سال کے لئے برتی کی جاری ہے سینہ کے پاس پر میں نے کلکولیشن کیا تو یہ بہت ہی فائدہ مانن ہے میں ایک فیل کرتا ہوں ایک بیجنس مین کے ترو یا ایک بیجنس مین کے اگین یا ایک کسان کے اگین یا ایک بیروجگار کے اگین میں یہ فیل کرتا ہوں میرے پاس کالز آتی ہیں سو میں سے دس کال تو آئی جاتی ہیں کہ سر انٹریسٹ پہ یا وہ فائننس پہ ہمیں مشین دلوا دیجئے پر میں نے نوٹیس کیا جو یہ اگنی ویر کی سکیم چل رہی ہے اس میں کیا ہے ایک تو چار سال کی بھرتی ہو رہی ہے اور بھرتی ہونے کے بعد چار سال کے بعد آپ نکلیں گے تو دس سالاگ تو آپ کی سیلری ہو جائی جو سیلری کا کیلکولیشن ہے اس کے بعد گورنمنٹ آپ کی پینشن ایک ہی بار کٹھا دے دے گی جو کہ پہنے گیارہ لاکھ روپے ہیں دونوں ملا کے اکیس بائیس لاکھ روپے آپ کے پاس موٹا موٹی ہے اگر آپ نے کارٹ چھاڑ کے دیکھا تو بیس لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں جب آپ چھبیس ستائیس سال کے ہوں گے اور نکلیں گے تو آپ کے پاس ایک موٹی رکم ہوگی بیس بائیس لاکھ روپے کی جس سے آپ کوئی سا بھی بینجنج ڈال جکتے ہیں اور سب سے خاص بات مجھے ایسا لگا یہ اگنی ویر واقعی میں اگنی ویر ہے کیونکہ ہمارے کیا ہے پورے دیس میں وہ پھیل جائے گی ایک تو سب کے گھروں میں اگنی ویر ہو جائیں گے ہمارے دیس میں کوئی بھی آلتو فالتو کی اُلٹی سیدھی گھٹنائے نہیں ہوں گی کوئی ہمارے بہن ماں کو آگ سامنے ہمارے آگوں کے چھیڑ نہیں پائے گا کیونکہ یہ کیسکیل ہمیں رہے گی ہمارے پاس سینہ کی ٹریننگ سب سے تگری ٹریننگ ہے سب سے بہترین ٹریننگ ہے تو اس کے پاس ایک ٹریننگ رہے گی کوئی بھی اُلٹی سیدھی چیزیں نہیں کر سکے گا اور ایک اونیشٹی آئے گی بیس سال کے بعد ہمارے سینہ میں کم سے کم سو پرسنٹ تو نہیں پر اسی پرسنٹ ہی ہوا رہیں گے دوسری چیزیں کیا ہیں میں اپنے نولیج کے اکوڈنگ بتا رہا ہوں جو مجھے ملی ہے اس کے اندر چار میں سے جو سینہ بھرتی کرے گی چار میں سے ایک سینہ اسی کے اندر رہ جائے گی تین کو ریٹائر کریں گے ایک سینہ اسی میں رہ جائے گی تین جو آئیں گے ان کے پاس بھی 21-22 لاکھ روپے رہیں گے پلس ان کے پاس ایک اسکیل ہوگی وہ چاہے ٹیچر بنیں اور سبھی راجیوں نے وہ کرا ہے کہ ہم ان کو پہلے لیں گے جو سینہ میں سے ریٹائر ہو کے آئیں گے ہم پہلے انہیں پولیس کی نوکری میں یا وہ ٹیچر کی نوکری میں یا جو بھی سرکاری جوب ہوگی پہلے ہم انہیں رکھیں گے کیونکہ ان کے پاس اسکیل ہوگی اور بہت اچھا ایکسپریئنس ہوگا تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگا اور آپ کو کیسا لگا اور جو اس کا ویروت کر رہے ہیں انہیں کیا چیزیں مجھے پرسنلی کمنٹ کے بتائیں پھر مجھے بھی سمجھ میں آئے گی ہمیں سننی دونوں طرف کی چاہیے جو اس کا تعریف کر رہے ہیں اس کی بھی اور جو نہیں کر رہے ہیں اس کی بھی پر مجھے موقع ملتا تو میں واقعی میں اسے جوئن کرتا پر مجھے موقع ملا ہے آپ لوگ کو یہ نئی نئی مشینیں اور نئی نئی ٹیکنلوجی دینے کا میرے جو بھی گلتی ہوئی ہو اس کے لئے شما چاہتا ہوں دل سے اور مجھے پورا یقین ہے آپ مجھے شما کر دیں گے تو کیسی لگی یہ مشین اور کیسا لگا اگنی بیر پر تھوڑا سا میرا تھوڑ مجھے پرسلی کمنٹ کر کے بتائے کیا وہ اچھا ہے اور یہ مشین جو ہمیں ہاتھ نیر پر بنا رہی ہے بہت ہی بہترین ڈیجائن کی ہے ایک ایک پوئنٹ پر دھیان دے کے آپ نے دیکھا اس کے لئے بہت بہت دنیا میرے ویڈیو کو دیکھتا ہی شیئر کر دیجئے اور لائک کر دیجئے اور سب سے بہترین تو سسکرائب کر دیجئے بہت ہی ہیلپ مرے گا مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اتنی گرمی ہوتے ہوئے بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اے سی کا ہوا رہا ہے کیوں کیونکہ یہ آپ لوگ کا پریم ہے جو مجھے ایکسائیڈ کرتا ہے اور آپ لوگ کے لئے ویڈیو لانے پر مجبور کرتا ہے اور میں یہ بہت ہی محنت کر کے بہت ہم میری ٹیم نے محنت کر کے اسے فٹ کر رہا ہے یہاں پر جو کہ بہت ہی بھاری ہے پھر بھی اسے فٹ کر کے آپ کو ڈیمو دینے کے لئے ایک دن کا پورا ٹائم لگا اور اسے میں نے کرانی تو مشینیں یہ ایسا ہی جا رہی تھی اور میرے ساتھ جڑے لے کے بہت بہت دنیباد آپ لوگ کا پریم بہت مل رہا ہے اور میں بتا نہیں سکتا بہت ہی ایکسائیڈر ہوں میرے ساتھ جڑے لے بہت بہت دنیباد ہردے کی گہرائی سے نمازگار اور مشین والا ہمیشہ آپ لوگ کے لئے تینکیو لے ہے اس کے لئے بہت بہت دنیباد ہمیشہ تہائی کوئی لے جائے شریف رشاہ بہت دنیباد ہمیشہ بہت دنیباد ہمیشہ بہت دنیباد ہمیشہ بہت دنیباد ہمیشہ ہے شقا شرح 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 موسیقی 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 موسیقی